موسیقی حضرت اللہ مولانا عبدالجبار آزمی محیر قاضی صاحب کی خدمت میں جہاں ہم ان سے سوال کریں گے این ارسی کو لے کر اور سیٹیزن امنمنڈل کو لے کر محترم عبدالجبار آزمی صاحب خطیب امام کشتی ہندوستانی مسجد بھی ہیں اور صدر کلہن تنظیم آئیمہ مساجد کی ذمہ دار بھی ہیں اور اس کے صدر ہیں عبدالجبار آزمی صاحب جس طرح سے لوگ صبح میں اور آج راج صبح میں ابھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سیٹیزن امنمنڈ بیل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے مسلمان بھارت کے مسلمان کچھ کیا خطرات لہاک ہیں اور ان خطرات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے مسلسل پارلہ منڈ کے بعد راجعہ صبح پر سارے مسلمانوں کی تمام مسلم دانشوروں کی ہمارے تمام سیکلر ہندو بھائی جو ہمارے ساتھی تھے ہم سب اس امید پر تھے کہ اپوزیشن نے جسے طرح سے آباد اٹھائی ہے اور حق آباد ہے ہندوستان کی بھلائی کے لیے بہت امید تھی کہ اس میں کوئی مسئلہ بہتر نکل جائے گا لیکن ہوا وہی جو نہ ہونا تھا ہونے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جبکہ یہ امید رہی تھی کہ راجعہ صبح میں بلپاس ہو جائے گا بلپاس کرا لیا گیا حالات ہوتے ہیں وقت ہوتے ہیں سب کے مگر میں تو یہی کہوں گا کہ خیرت کا نام جنو رکھ لیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے نہایت اب سوچ کی بات ہے کہ آج جو کچھ پروگرام بنایا گیا اور قانونی شکل جو کچھ دی جا رہی ہے فلا 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 جو کہیں سے بھی آئیں گے ان کے لیے کوئی بات نہیں قانونی طور پر دستاویزی طور پر انہیں جگہ مل جائے گی مگر سارا آئیٹم بم جو ہے وہ صرف قوم مسلم پر فوٹ رہا ہے جبکہ پورے ملک ہندوستان میں ہماری دوسری پوزیشن ہے دوسری بڑی اکثریت ہے اکثریت ہے اور پورے دنیا میں پورے دنیا میں پورے عالم میں ہم دو دمپر پہ ہیں دوسری اکثریت ہماری ہے میں کبھی کبھی دوک سوچتا ہوں آپ کے چینل سے یہ آواز میں پہنچا دینا چاہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ آزادی کا دور آیا ایسا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو میرے قلم میں وہ طاقت دے اب میں انشاءاللہ ضرور کروں گا کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ ہی کے چینل کے ذریعے سے میں یہ پیغام ضرور پورے ہندوستانیوں کو سارے تمام سے کلر زہر لکھنے والے بھارت کے سارے لوگوں بتاؤں گا کہ علماء کرام میں ایک تو نہیں ہزاروں کی تعداد ہے پشاس ہزار کی تعداد ہے جن لوگوں کو فاسد ہی گئی سوری پہ چڑھائے گئے اور پوچھا گیا اب کیا بولتے ہیں انہوں نے کہا سب کچھ تو سب کچھ دے سکتے ہیں مگر ہم سے یہ کہہ دو کہ ہم اپنے وطن میں تمہاری غلامی میں رہیں ایسا ہو نہیں سکتا اور سوری پہ چڑھ کر کل بھی آباز دیا تھا آج بھی یا قوم مسلم آج بھی ہے کہ اگر ہمارا پروشی ملک یا کوئی دوسرا ملک غلط طریقے سے اگر ہمارے ملک پر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے نگاہ ڈالنا چاہتا ہے تو الحمدللہ قوم مسلم آج بھی اس کی آنکھوں کو نکار کر اپنے ہتھیلی پر رکھ سکتی ہے اس لیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم اس کے پاس بہن ہیں یہ پاس بہن ہمارا بھرنان دین نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے پیغمبر نے مسلمان اپنی جان مال سب کچھ لے گا مگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ایک واحد رسول کائنات کو سب سے افضل ماننا جان سے بھی زیادہ عزیز ماننا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے ہندوستان سے مجھے ہند سے محبت کی بو آتی جس پیغمبر نے مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا ہو مجھے ہند سے محبت کی بو آتی ہے ان کے ماننے والے خب الوطن شطر من الیمان وطن کی محبت ایمان ایمان کا ایک جد ہے ایک ہشہ ہے تو ہم تو اگر اس سے دور ہوں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا لہٰذا میں موجودہ حکومت برسر اقتدار حکومت موڈی جی سے اور عمید شاہ جی سے دو چار اور ہیں ورنہ آج تو یہ پورے ملک میں یہی شور اور غلغہ ہے پورا آریسس کا پریوار کہ یہ دو ہے اور پورا آریسس پوری طاقت یہ سب کچھ تو یہ مل کر جو یہ قادور بنایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے لئے تو مسلمانوں کے لئے کیوں کیا اسلامی فوبیا ہے اسلام سے خطرہ ہے ان کو یا مسلمانوں سے خطرہ ہے یا سیاست ہے یہ سیاست ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام سے خطرہ ہے اگر اسلام سے خطرہ ہوتا تو آج سو سال پہلے حکومت رہی ہے اسلام کے ماننے والوں کی آج سو سال حکومت کی مسلمان علیہ السلام مسلمان حکومت تھی کیا گرجاؤں کو مندیروں کو جاگئریں نہیں دی گئی کیا اعلان نہیں کیا گیا کہ اگر کسی نے نہک کسی ہندو کو یا غیر مسلم کو ستائے گا تو اس کو سدا دی جائی اب باقاعدہ سدا دی جائی ہے میں شروع پیش کروں گا میرے پاس تمام پیپر ہے مجھ کو گاندھی جی کہا وہ جملہ یاد آتا ہے جب ہندوستان آزاد ہوا تو گاندھی جی نے کہا تھا پندی جی سنو مولانا ابو کنام صاحب آپ بھی سنو جو اللہ بھائی پڑھے اللہ بھائی پڑھے جی تمہیں سنو سب سنو جس طرح اگر ہندوستان آزاد ہو گیا اگر اس میں امن و امان چاہتے ہو امن چاہتے ہو جمہوریت چاہتے ہو میرا ایک مشورہ یاد رکھنا میرا ایک مشورہ یاد رکھنا باپو جی گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی جو تھے مسلمانوں کے پیغمبر وہ تو ساری کائنات کے پیغمبر کہتے ہیں ساری کائنات کے پیغمبر ہیں ان کے ماننے والے ان کے ساتھی فاروق عاظم عمر فاروق کے طور طریق کو اپنا لینا تو پھر اس ملک میں امن و امان رہے گا اور امن و امان شانتی قومی یگزیتی یہ سب پر قرار رہے گی مگر میں جانتا ہوں جب تک اس پر مکمل عمل نہیں لیکن کچھ اپنایا گیا اپنو امان رہا اب تک رہا میں سوچتا ہوں یہ کیا ہو گیا کہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پرنا ہے کہ چلمنتے لگے بیٹھے ہو یاد رکھنا مولانا ہمیں ہمیں مرنا ہمیں جینا ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے یہی پیدا ہوئے ہمارا مرنا جینا اٹھنا سب کچھ ہے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قل اللہ ہم مالک الملک میں آپ کے اس کے ذریعے سے پورے ملک کے سارے تمام بھارسیوں کے بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا قل اللہ ہم مالک الملک توتی الملک منتشا و تنزع الملک منتشا و تو عزو منتشا و تو زلو منتشا بیعظی کل خیری لگارا کل شہر قدیر یہ بڑے بڑے حکمران اور سلو یہ وزراء آدم سلو جتنے اپنے ملکوں کے صدرے مملکت سے سلو یہ ساری کائنات اور سارے ملک جو ہے اللہ کی بلکی اپنے تمہیں تو ہم نے رخوالہ بنایا ہے تمہیں تو ہم نے اس کی رخوالی کے لیے ہم نے رکھا ہے عجیب معاملہ ہے کہ تنگا اجلا منگا کالا ہے جسے سب کارباں والے امیر کارباں سمجھے جب راہ بل رہزر بن جائے تو فریض بھائی پھر کیا امید کی جا ساتھ رخوالہ ہی جو ہے روٹیرے ثابت ہو رہے ہیں جو رخوالے ہیں وہی روٹیرے ہو رہے ہیں تو ان سے کیا امید رکھیں جب کارباں آتا ہوں میں ایک بات آتا ہوں لَا تَقْنَتُمْ بِرْحَمَتِ اللَّهِ کہتا ہوں کہ اگر کوئی داہی لگ کے اور شافہ بان کے ٹوپی بان کر اگر کوئی بندوق لے کے کہیں میں آ جائے تو وہ مجرم اگر سب مجرم ہوں گے جو غلطی کرے وہ مجرم ہوگا اب مسلمانوں نے تو اس کو کہا کہ خون خرابہ کرنا اور اس طرح خود خوشی کرنا اسلام میں جائز نہیں لبا نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کو کنارے لگا دیا تھا اسلام زلق سلق ان کی زندگی تھی اسلام ہمیشہ اور میں کہتا ہوں اسلام نہیں ہندو عزم اور تمام مذاہب امن و امان شانتی کی تعلیم دیتے ہیں میں کہتا ہوں تو یہ کس ہندو راشت کے بات کر رہی ہے ان کا ہندو راشت کیا ہے یہی زمج بات نہیں آ رہی ہے کس ہندو راشت کی بات کر رہے ہو اگر ہندو عزم ہے تو امن و امان شانتی کی تعلیم دیتا ہے اور پالا مند لے گر رادیہ سبا میں جو کچھ ہو رہا ہے بھائی چکنی صاف صفائی کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں یاد رکھنا یا تو آپ بولتے ہو سمجھتے نہیں اور جو سمجھتے ہو اس کو بولتے نہیں چاہ چاہتے ہو چمن اچھا نہیں لگتا مدی جی چمن اچھا نہیں لگتا کلی دیکھ ہی نہیں جاتی گلوں کے دربیاں تیری کمی دیکھ ہی نہیں جاتی تمہاری ہی نگاہ ہونے تو دیوانہ بنایا ہے تمہیں اسی کیوں میری دیوانگی دیکھی نہیں جاتی کبھی شکوا تھا مجھ کو دشمنوں کی ذات سے ماہر اب ایسے دوستوں کی دوستی دیکھی نہیں جاتی میں سارے لوگوں سے اپنے ملک میں امن و عبان کی میں بہتر خاطر سے ان حالات میں جو ہماری ملی سماجی مذہبی تنظیم ہے الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغامدر چاہیں ان حالات میں کی لڑائی بہت بڑی ہے ایسا نکتہ ہے اس لڑائی میں میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ انہیس طور چھاچت میں جب اسرائیل نے مسجد اقصہ بیت المقدس پر غاسبانہ تحریر چلائی تھی قدم آگے بڑھایا تھا اس وقت جس طرح مسلمانوں نے اپنے اتحاد اپنے اتفاق کا جمعہ دے خضرہ کا جب معامل آیا تب ملکی سطح پہ کوئی معاملہ آیا تو سب لوگوں نے مل کر ہندو مسلم سیکھ عیسائی جس طرح سب میں اپنے تمام ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام افدیشن پارٹیوں کو کہ سب نے بڑی کوشش کی انتھک کوشش کی مگر اب اسے کیا کریں گے کہ لوڑ بندی کب ہو رہی اعلان کب کیا جا رہا ہے اور سارا کام کب کر لیا گیا کرناٹک جاتے وقت ترک کب پکڑا گیا پھر کہتا ہوں وہ دیجی امیشہ سن لو سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو یاد رکھنا کسی کی دلازاری کرنا کسی ایک جماعت ایک فریق کو اور اقلیتوں کو اس طرح سے ستانا منصوبہ بنانا آدمی سر کہتا ہے سرور پور پہنچنا چاہیے ارے میں وطن سے لے گے آدم گھر سے لیا تو ثبوت میرے تمام بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اس طرح سے اور ہونے وہ ہو جائے لیکن اور دوسرے جو ہے ان کی ان کا کیا ہوگا غریب مسلمان میں بلکل جو ہی کمزور ہیں ان کا کیا ہوگا غریب ہیں جو تمام ثبوت نہیں پیش کر پائیں گے ابھی پالا میٹ میں آجیا سبا میں ساری اسی میں بحث ہوئی اب یاد رکھئے گا معاملہ کچھ معاملات تھے اس پر ہم لوگوں نے سبر و زب سے کام لیا چلے چلو جانے دو بہت دنوں کے معاملات تھے ایک طرح سے جو کچھ ہوا لیکن ان میں بھی یہاں جہاں زیادتی آپ کی ہوئی ہے اسے لوگ بھولے نہیں ہیں نہ بھولیں گے لیکن یہ کہ جلو بھائی کوئی فیتنہ دب رہا تو فیتنہ دبنے کے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کمزور سمجھ لیا قسم خدا کی آج بھی یاد رکھو مسلمان کسی حکومت پر اور کسی طاقت پر وہ بھروسہ نہیں کرتا وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا کل بھی میں نے کہا تھا ایک مردبہ جہاں مسجد بنا دی گئی صبح قیامت تک وہاں وہ مسجد رہتی ہے اگر وہ جگہ وقت کی گئی ہوگی لیکن حالات کے تحت مسلمان عثمت خاموش تھے ملکی سالمیت کے لیے ملکی سالمیت کے لیے ملکی تحفظ و سالمیت کے لیے ہم خاموش تھے لیکن ریٹ پیشیشن ہم نے داخل کیا داخل کیا گیا اور چاریس روگوں نے آج پیبر میں میں نے دیکھا تقریبا نو سو اور چھ سو دانشوران نے اچھے اچھے اس میں مسلم غیر مسلم کم ہے غیر مسلم زیادہ ہے سارے لوگوں نے کہا کہ امید شاہ موڈی جی یہ کیا آپ گھرنے جا رہے ہو سیٹیزن امید میں بلکہ لے کر یہ نے تو کہا کہ اگر اشاف ہوا تو میں اپنے آپ کو اپنا مذہبی تبدیل کر لوں گا مسلمان نام لکھوں گا مسلمان اس پر خوش نہیں ہے ہم آپ کو مشفرہ دے رہے ہیں آپ جس مذہب کو آپ اس پر قائم رہیں آپ اس مذہب پر قائم رہیں اپنے رہیں لیکن جو حق آواز آپ نے اٹھائی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو سیکولرز رہنمالوں نے آواز اٹھائی ہے میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے جماعت کی طرف سے سارے مسلمانوں طرف سے بالخصوص چشلی ہندوستانی مسجد تیشبورت تمام مسجد کے تیشتیان حضرات درگاہوں کے تمام نمائندگان سے میری جو بات ہوئی ہے میں ان حضرات سے ابھی کل ہی میں نے تمام تیشتیان سے بات چیتی تھی تو سب کے مزاج کو میں نے ٹٹولا سب نے کہا حضرت آئندہ مسلمانوں کو اس طرح سے کمزور اللاغر کر کے بٹھا دینا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں بول نہ پائیں یاد رکھنا حق آواز میں ہمیشہ طاقت ہوتی ہے اگر شہرہ جنگل بیابان اور سمندر کے کنارے بھی کسی نے اگر حق آواز بلند کی ہے تو اللہ تعالیٰ عیشور مالک میرا رب خدا اس میں طاقت تا فرماتا ہے اس میں طاقت قوت عطا فرماتا ہے اور ہمیشہ یہ آواز آواز اٹھی ہے اب اٹھتی رہے گی شولوں کو دمانے کی کوشش مت کرو جب بھی وہ کھلے گا تو وہ شولہ بن جائے گا لیکن یہ شولہ امن کا ہوگا محبت کا ہوگا پرین کا ہوگا جب پیمانہ لبریز ہوگا جب سبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو تمام ہمارے شکرہ ہندو بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ لوگ اس ہندوستان کو کچھ کچھ اور تقسیم کرنے کے راتہ ہے یاد رکھنا ہندوستان اپنا ہرگز نہیں بڑھ سکتا ہم لوگ بڑھنے بھی نہیں دیں گے اب تقسیم ہونے بھی نہیں دیں گے ہماری ایک جہتی انہوں نے قانون پہ بھی تو حملہ ہے انہوں نے قانون پہ بھی تو حملہ کیا ہے قانون پہ جو حملہ کی کر رہے ہیں تو اور بھی دروازے ہیں میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ متحد رہو سیکلر اپنے ہندو بھائیوں کو ساتھ لو اور تمام سیکلر ہندو بھائی تمام یمپیس ایمیلیس پڑھے لکھے دانش بلان انہوں سیٹیوں کے پروفیسر حضرات اور سارے لوگ جو اس طرح سے متحد متفق ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کی شالمیت کو ہمیں برقرار رکھنا ہے بھائی شارگی کو برقرار رکھنا ہے ابھی اس سے پہلے بابری مسجد کا معاملہ آیا مسجدوں سے اعلان ہم نے خود اعلان کیا سارے لوگوں نے اعلان کیا اتنا اچھا ماحول پورے ملک کا بنا حکومت نے اپنے طور پر بھی انتظام کیا تھا اچھا رہا وہ پولیس کا بڑا اچھا انتظام رہا تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا عمر و عمان کا پیغام ہم لوگ دیتے رہیں گے لیکن ہمارے حق کو چھیننے کی کوشش مت کرو فارسی کا ایک سویر یاد آیا میں سنا دوں گا آخری بات برارت بچنگال چشم پلنگ برارت بچنگال چشم پلنگ ہمیشہ اسی جنگل میں دورتے ہوئے دورتے ہوئے مت جاؤ ہر بے شئے گمہ مبر کی خالیست ہر بے شئے بے شئے میں نے جنگل ہر بے شئے گمہ مبر کی خالیست شاید پلنگ خفتہ باشد حضرت شئے سادی رحمت اللہ نے اسے لکھا کہ ہر جنگل میں بے خوف و خطر نہیں جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو شیر جو ہے وہ سو رہا ہو خابیدہ ہو یا مطلب خاموشی کے ساتھ بیٹھو آہت پانے کے بعد کہیں وہ بیدار نہ ہو جائے تو بیدار ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ جنگل کا اُبید رکھوالہ ہے وہ اس کا مکان ہے تو اسی لئے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے انسانیت کے شکل میں آدمیت کے شکل میں اللہ کا پیمبر بن کر حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تو جب وہ آئے تھے تو ایمان والے تھے وہ مسلمان تھے سوار پیدا ہوتا ہے اسی طرح جب گھر بدل والی بات آئی تھی تو میں نے کہا ہم کیوں بدلیں جس کو بدلنا ہے وہ بدل جالے ہم کیوں بدلیں ہم تو پہلے سے ہندوستان میں ہماری وہ قربانیاں جو آپ فراموش کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ پالا منٹ میں گوجے گی رادیہ سبح میں گوجے گی اب بھور بھارت کے گوشے گوشے میں وہ آواز ہم اس کو بلند کریں گے اٹھائیں گے سب کو بتائیں گے قربانیاں دینے میں جہاں آپ شامل ہو سیکھ عیسائی ہندو بھائی شامل ہے ساتھ ساتھ تمام مسلمان تمام علماء ائیم مساجد نے اپنی قربانیوں کو دے کر اس ہندوستان کو اپنے خونے جگر سے سیچا ہے لہذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ بابا امبیٹ کر صاحب جنہوں نے جب یہ قانون بنایا کمیٹی میں باقاعدہ رائے مشورہ ہوتا رہا جب پالا میٹ میں جب پیش ہیا گیا سب لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر استقبال کیا ایک دو جگہ معاملہ تھا وہاں انہیں اصلاح کر دی اب وہ آواز جو ہے نہرو جی نے شاید کہا تھا اس کو اور کر لو تو کہنے مطلب یہ تھا کہ اقلیتوں کو کچھ اور جو ہے تھوڑا سا آپ دے دے تحفظ دے دے اقلیتوں کو اور تحفظ دے دے تو آج بابا امبیٹ کر صاحب کا قانون تاجرات ہند شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نگاہوں میں خارے مگیلا کی طرح خٹکتا ہے وہ وہ خدک رہا ہے یہی تکلیف ان کو ہے امبابا امبیٹ کر صاحب کا دستور جو ہے وہی دستور رہے گا کوئی نیا دستور جو ہے ہندوستان میں رائی نہیں کیا جا سکتا شکریہ مولانا معاملہ صاحب نے میڈیا سے بات کر دیں مہتر شکریہ آپ کا میں آپ کو بہت عزت کرتا ہوں اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا دعا کرتا ہوں محترمہ آپ حضرات جو ہے قومی دھارے میں سب کو یک کرنے کے لیے قومی یک جہتی کے لیے دوڑ کر حق کو حق باطل کو باطل حق آواز کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو باور کرانے کے لیے یہ قدم آپ نے اٹھایا ہے اللہ تبارک تعالی مالک عشور آپ کو ہمت طاقت قوت عطا فرمائے پھر میں ایک مرتبہ کہتا ہوں سارے ہندوستانیوں سے سارے مسلمانوں سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بل ہے اس کی یہ گل ستہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا مذہب کی بنیاد پر آپ قانون بنا رہے ہو جبکہ اس قانون سے اور مذہب سے تعلق کیا مذہب کی بنیاد پر یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے جب مذہب کی بنیاد پر اچھل نہیں دیا جا رہا ہے معاملہ تھا تعلیم کے جب معاملہ ایڈوکیشن کا معاملہ آیا تھا اسی بنیاد پر دون لگا قومیت کے بنیاد پر پیشہ والانہ بنیاد پر وہ قانون ہے تو اس قانون کو کیوں نہیں آپ نافذ کرو اگر وہ قانون آپ نافذ کرو کہ بابا امبیٹ کر صاحب جو ہے آرے بابا امبیٹ کر صاحب سامنے آئیں گے جب تک وہ قانون ہٹے گا نہیں آپ کی جو ہے آپ کے منصوبے اور آپ کے ولولے آپ کے حوصلے جو کچھ آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے ناکپور ہیٹ کوارٹر کے ذریعے اس کی تکمیل نہیں ہو پائے گا وہ مکمل نہیں ہو پائے گا یاد رکھیں جب تک ہندوستان میں محبان وطن زندہ رہیں گے اس میں سب شامل ہیں میں پھر ایک مرتبہ سارے مسلمانوں کے ساتھ اپنے تمام ہندو بھائیوں کو سارے بھارت واشیوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بابا امبیٹ کر صاحب کا قانون جو بنا ہے اقلیتوں کو جو انہوں نے تحافظ دیا ہے اس کو کا حفاظت کرنے کے لیے آپ سب جو ہے میرا ساتھ دیجئے ہر اُس شخص کا ساتھ دیجئے جو بابا امبیٹ کر صاحب یہ بنا ہوئے قانون تاجراتے ہند کے ساتھ ہو اللہ تبارک تعالی ہمارے ملک کی سالمیت کو برگرہ رکھے ہمارا ملک ترقی کرے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور سارے ملک کی بھاشیوں لیے دعا کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جن لوگوں کے ذریعے انتشار پیدا ہو رہا ہے جن جماعتوں کے ذریعے انتشار پیدا ہو رہا ہے جن لوگوں کے ذریعے سلامتی میں خدرہ محسوس ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالی ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ مزید گوروں خوز کر کے اگر اس میں بہتری نہیں ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جانا اس سے رک جانا وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے بھی ہے اور ملکی سالمیت کے لیے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت جائے مہاراست